خون کا رنگ اب لال نہیں بلکہ سفید ہو گیا ہمیں بالکل ٹھیک کہتی تھی ساری اچھائیاں بھول گئی میرا یقین کریں میں وہاں سب کچھ ختم کرنے ناصرین ہوک ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ریشم کو اب عبرار سے محبت ہونے لگی ہے اور عبرار نے ریشم کو اپنے جال میں پھسا لیا ہے ریشم سارا دن عبرار سے فون پر باتیں کرنے لگی ہے اس سے ملنے لگی ہے اس کے ساتھ باہر گھومنے لگی ہے لیکن ریشم ایک بار پھر حیاء کی نظروں میں آ جاتی ہے اور حیاء کو پتہ چل جاتا ہے کہ ریشم جس لڑکے سے ملنے کے لیے جاتی ہے یہ وہی لڑکا ہے جو پہلے بھی اس گھر میں آ چکا ہے یہ لوگ اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ریشم کے نزدیک آنا حیاء کو سمجھ آ چکا ہے کہ اس کے پیچھے اس لڑکے کا کیا مقصد ہے حیاء پہلے تو خود ریشم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب ریشم حیاء کی بات نہیں مانتی تو حیاء ایک بار پھر اس لڑکے کی سچائی جعفر کو بتا دیتی ہے جس کے بعد جعفر ریشم پر بہت عصہ ہوتا ہے اور اسے کافی ڈانٹا بھی ہے اور کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم اس لڑکے سے کیوں رابطے میں ہو اور جعفر ریشم کا گھر سے نکلنا بند کر دیتا ہے ناظرین ہوک ڈرامے کی نیکسٹ اپسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دیکھنا مت گولئے گا